آج کی ہماری کہانی کا نام ہے کسان اور اس کے تین بیٹے پیارے بچوں آج میں آپ کو بہت ہی مزیتار سی ایک کسان کی کہانی سنانے جا رہی ہوں اس سے پہلے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسان کسے کہتے ہیں یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں مثلا چاول گندم ڈالیں اور بہت سارے پھل مغیرہ زمین سے اکتے ہیں زمین کو کھودا جاتا ہے اور اس میں سے بیج ڈالے جاتے ہیں پھر اللہ تعالی ان میں سے آناج اور پھل اگاتے ہیں جو شخص زمین پر میند کرتا ہے اسے کھودتا ہے اس میں بیج ڈالتا ہے اسے کسان کہتے ہیں یہ کہانی بھی ایک کسان کی ہے کسان کا نام احمد ہوتا ہے اور اس کے تین بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھے لیکن احمد ایک بات سے بہت پریشان تھے کہ اس کے تینوں بیٹے بہت سست اور کام چھوڑ تھے اور ہر وقت کھیلتے رہتے تھے وہ کام کاجمے بلکل بھی اپنے پاپا کی مدد نہیں کرتے تھے آخر بہت سوچنے کے بعد ان کسان کے ذہن میں ایک بہت اچھی ترقی بھائی اور اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلائیا اور ان سے کہا کہ پیارے بیٹوں ہماری زمین کے اندر ہزانہ چھپا ہوا ہے میں ایسے نکالنا چاہتا ہوں لیکن میں بڑا ہو گیا ہوں اور اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا اس لئے اگر تم میری ساتھ دو تو ہم یہ مل کر کام کر لیں کسان کے تینوں بیٹے فازانے کی تلاش کے لئے راضی ہو گئے اور انہوں نے صبح ہوتے ہی زمین کو کھوڑنا شروع کر دیا لیکن ان کو فازانہ کہیں نہیں ملا انہیں یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ ان کے والد نے ان سے چھوٹ کہا انہوں نے اپنے والد سے شکایت کی تو ان کے والد نے کہا میرے پیاروں بیٹوں میں چھوٹ کیسے بول سکتا ہوں چھوٹ بولنا تو بہت بوری اور گندی عادت ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس میں ہزانہ ہے تو میرے پیاروں بیٹوں یہ چھوٹ نہیں ہے بلکہ سچ ہے لیکن تم جلدی کر رہے ہو اور جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے تم وہ کرو جو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ بیچ لو اور زمین میں ڈال دو جب سارے بیٹوں نے مل کر بیچ ڈال دیئے تو کسان نے کہا آؤ اب اللہ سے بارش کی دعا کرو انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور خوب بارش ہوئی اب کچھ ہی دنوں میں زمین میں پودے اکنا شروع ہو گئے کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا دیکھو یہ ہے خزانہ جس کا میں نے تم سے کہا تھا کہ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو اس کا پھل اس کو ضرور ملتا ہے کیونکہ محنت میں یہ عصمت ہے موسیقی 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 موسیقی